بچوں آج ہمارا فیجیکل ہیلتھ ہند لوگ ایڈوکیسن اس ویشے میں آج کا جو ہمارا وہ ویشے ہے ٹوپک ہے وہ ہے سکول ہیلتھ پروگرام بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو ساریلک شکشہ ہے وہ ہے سامانے شکشہ کا ہی ایک انگل بن گئی ہے سامانے شکشہ کے ساتھ ہی جنرل ایڈوکیسن کے ساتھ ہی آج ہم فیجیکل ایڈوکیسن ساریلک شکشہ بچوں کو پردام کر رہے ہیں اور شکشہ کا جو مکہ عدیشہ ہے وہ اب یہی ہے کہ ویدیارتیوں کا ساریلک مانسک ادھیاتمک بہاناتمک ہر پرکار سے ویدیارتیوں کا وکاس کرنا اور وہ ہے ساریلک شکشہ کے مینہ سمبھو نہیں ہے تو اس پرکار ویدیارلہ میں بہت سارے ایسے سواستے سمندی پروگرام کروائے جاتے ہیں جن سے ویدیارتیوں کے سواستے میں بہت ہی صدھار ہوتا ہے اور ویدیارتیوں کے سواستے کو سواستے بنائے رکھنے کے لیے جو کارکرم ویدیارلہ میں کروائے جاتے ہیں انہیں ہی ہم ویدیارلہ میں سکول ہلتھ پروگرام کے نام سے جانتے ہیں ویدیارتیوں کے سواستے سمندی بھی جانکاریاں پرات ہوتی ہیں انہیں کس پرکار اپنے سارے ایسے سواستے کو صدرڑ بنا سکتے ہیں اس پرکار کے بیلین کاریاں سکولوں میں بچوں جو ہے وہ سکشکوں کے دوارا کروائے جاتے ہیں تو انہیں ہی ہم سکول ہیلتھ پروگرام کے نام سے جانتے ہیں تو اس سکول ہیلتھ پروگرام میں سکشک کی سب سے زیادہ بھومی کا ہوتی ہے تو آج کا ہی ہمارا کیشہ وہ ہی ہے کیونکہ دلے سواستے کاریاں میں سکشک کی بھومی کا ایک سکشک کی سکشک کی سب سے زیادہ بھومی کا ہو سکتی ہے بچوں دلے کے سواستے کاریاں میں سکشک کی سب سے بڑی بھومی کا ہے دیکھو سکشک جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس پوری سکشک کی ایک پرکار سے دھوری ہے تو اس میں سکشک کیا کر سکتا ہے سکشک سب سے بلکہ تو ایک یوزنا بنانا پلیننگ ایک اچھی پلیننگ بنائے گا پورے ورس کا جو ہے کلنڈر تیار کیا جاتا ہے اس میں پورا جو ہے سکول کی ساری کتبی دیاں اس میں نلدھاریت کی جاتے ہیں تو سکشک کا ساری ایک سکشک کا یہ کرتوے بنتا ہے کہ وہ ایک اچھی یوزنا بنائے جس کہتا ہے جو ہے پورا یہ نلدھاریت کرے کہ کس سمیں کون سا کارے کرم کروانا ہے کس سموں کو مدلنے ملانا ہے بچوں کے ساری جانس کروانے ہیں کب ہم نے اس واسطہ سب تہا منانا ہے اس پرکار کے سارے کارے کرم جو سکولوں میں سمیں سمیں پر آئیوجیت کی جاتے ہیں ان کے لئے سکشک کا کرتو ہے یہ وہ کیا بنائے اچھی یوزنا بنائے پورا اس یوزنا کو بچوں سے عبادت کرائے بچوں کو عبادت کرائیں اس یوزنا سے کہ بچوں ابنے اسی سمیں پر یہ کارے کرم کرنا ہے جس کے نصار بچے بھی اس یوزنا کے نصار اس کو فولو کریں بچوں اس کے بعد کیا ترسکتے ہیں سواستے جانچ آپ کو پتا ہے بچوں میں بھی آج بچوں کے سواستے کی ویبھن پرکار سے جانچ ہوتی ہے سمیں سارے بچوں کے آئیس کیمپ لگائے جاتے ہیں داتوں کی جانچ اور ویبھن پرکار کے ربوں کی سکولوں میں آج جانچ ہوتی ہے ٹکا کرنے کی پرکریاں چلتی ہیں بچوں کو آگے دیکھاؤ گا اپنے کے انیمیاں کی دوائیاں دی گئی تو اس میں کیا ہے کہ سواستے کی جانچ جاتی ہے جو بھی کمیاں پائی جاتی ہیں ان کمیاں کو دور کرنے کے لئے ان کیا ہے بہت بڑی بھومی کا اس میں نبھا سکتے ہیں جس میں بچوں کی جو ساریلک کمیاں ہے وہ سکتا ہے وہ پیرنٹس کو نہ پتا ہو اور وہاں پر سکتے ہیں جو کمیاں بھی یارتیوں کی ہے جو چاہے وہ پوشن کی ہو سکتی ہے کسی اور انہیں پرکار کی ہو سکتی ہے کوئی عدشتی بات کی ہو سکتی ہے کچھ بھی سمسے ہو سکتے ہو تو ان کے سواستے کی پورونا جانس جو ہے سمیں سمیں پر ہر بھی دلگے میں اس سمیں کروائی جاتی ہے سرکار کے دوارے اس پرکار کے ایسے کاریکنم چلائے جا رہے ہیں جس کے دوارا بچوں کی دلگے سمیں سمیں پر ڈاکٹروں کے دوارے ہیں وہ ان کی میڈیکل پڑکشن بچوں کا کیا جاتا ہے پر شکشن دے سکتا ہے تیچروں کو ٹریننگ دے سکتا ہے سواستے سے سمجھ دیتے جو ہے پرکار کا شکشن کے بعد دھن سے بچوں کو ٹریننگ دے سکتا ہے کس پرکار آپ جو ہے اپنے سواستے کو اپنے سریر کو صدر بنا سکتے ہو اور بھی بھن پرکار کے لوگوں سے اپنے سریر کو بچاؤ کر سکتے ہو اس میں اچھی عادتوں کا بکاس ہو سکتا ہے جو بچوں کے اندر اس سمیں پوری عادتیں لگ جاتی ہیں نسے کی ہو یا دھومرپان کی عادت ہو ان سب عادتوں کی برائیوں کو تیچر بتائے بچوں کو کہ ان سے کیا جیمن میں نقصان ہو سکتا ہے اور اس اس کے پرکار ایسا ان کو بچوں کو پرشکشن دے ٹریننگ دے اس ٹریننگ کے بعد ہم سے جو ہے جس سے وہ اپنے سریر کو اور ادھک سواستے رکھ سکتا ہے بچوں اور کیا آدمہ سکتا ہے سواستے کارکرموں کا آئیوجن سکول میں سنے سنے پر سواستے سنگی کارکرموں کا آئیوجن کروائے جس سے بچے اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیں اور وہ جو ہے اپنے سواستے کو اس سے لاغ پرابت کریں تو بچوں سواستے سنگی کارکرموں کا آئیوجن ہی سکولوں میں جیدہلوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سواستے سپتہ منایا جاتے ہیں میڈیکل پرکشن بچوں کا کروائے جاتا ہے بیوین برکار کے ڈاکٹروں کو بلا کر سنے سنے پر بچوں کی آنکھوں کی دانتوں کی ہر برکار سے ان کی سارے پرکشن بچوں کا کروائی جاتا ہے جانس کروائے جاتے ہیں کہ کسی برکار کی بچوں میں کوئی دوست نہ ہو تو یہ بھی سکشکہ ہی کرتا ہے ڈسرا بدیاتیوں کے سواستہ کا ریکارڈ رکھنا تیچر کیا چاہتا ہے کہ جیسے جیسے جاتیوں کے سامن سامن پر جو بھی کمی گئی پرتیش بدیاتی میں اس میں کیا کمی رہی اور کس پرکار اس کمیوں کو دور کیا تو تیچر کیا کہ کہ وہ بدیاتیوں کے سواستہ کا ایک ریکارڈ رکھتے اس بچے میں یہ کمی تھی اور اس نے اس کا میڈیکل پرکشن بکوایا میڈیکل جانس کرانے کے بعد اس کو دلوایا گیا اور اس کی ایکر میکرمی کی کہاں سکتا ہے بچوں پریادکشن کیا کریں سکتا ہوں سمیہ سمیہ پر پریادکشن پر سپرویزن کریں ہر پرکار سے کارکرموں کی اور دیکھیں کہ میں اور سارا بچوں کی سارک سکتا ہوں اس پرکار سے سارک سکتا ہے بچوں کی سکتا ہے بچوں کی سکتا ہے بچوں کو ہر پرکار سے سکتا ہے کہ کسی بچے میں کوئی آنکھوں کی کوئی کمی نہ ہو کسی بچے میں نہ ہو دوسرا کوئی لوگ کسی بچے میں نہ ہو کوئی بھاوناتما روپ سے مجبوط نہ ہو تو اس پرکار سب پرکار کی جو کمیاں بچوں میں ہوتی ہے سکتا ہے ان کا باریکی سے مردیانکن کریں ان کو دیکھیں اور سمیں سمیں پر اس کے مسائل جاہوں بچوں کی دل میں ایسے کوئی ٹائم کو آجد کروا کر سمیں ناپس لگوا کر ڈاکٹرز کو وہاں پر بلا کر جو ہے بچوں کی ان کمیوں کو دھول کیا جا سکتا ہے اس پرکار بچوں شکشک جو ہے اس میں بہت مہترین گھومی کا نلا سکتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا شکشک کا رولتا ہے بچوں کو مارک درسن کرنا بچوں کو مارک درسن کرنا کو گائیڈ کریں کیچر کیونکہ جو بچوں ہوتے ہیں وہ شکشک کے سب سے بڑا دائیتوں بڑھتا ہے کہ وہ خاص کر جو سب سے شکشک ہوتا لیکن جو سالینک شکشک ہوتا ہے جو فیجیکل ٹریننگ دینے والا جو چل ہے اس کا یہ جادہ ہی دائیتوں بڑھتا ہے کہ وہ بچوں کا مارک درسن کریں بیبین پرکار کی بچوں کو اس سمیہ پر جو ہے وہ سمجھے آتی ہیں سالینک مانسک پامناطرن گروپ سے بچے جو ہے کسی بھی برکار سے گلت کسا میں جا سکتے ہیں بچوں کا مارک درسن کریں اس کے لئے وہ کانسلر بھی بلا سکتا ہے یا اپنے سینئر ٹیچرز کو یا سماج کے ایسے بود دیجیلی لوگوں کو بھی بلا کر سمیہ سر پر ایکشن سن لیکچرز دعا کر کسی بھی پرکار سے بچوں کا کیا مورت ہے ایسے بچوں کو سکول کے ماہ دن سے بھی سہیتہ دلوائی جا سکتی ہے بچے کسی کے سواستہ میں کوئی دوست ہے میڈیکل پرکشن میں کوئی دوست اور کرایا ہے وہ سکتا ہے اس کے پیلنٹ سے اس کا ڈاکٹری ڈاز کروانے سے سمرت نہ ہو تو سکول کو بھی چاہیئے کہ اس کو اس کی سہیتہ کریں شکشک اس کی خود سہیتہ کریں تو اس پرکار جو ہے بچوں کی سہیتہ بھی سکول کے دوارہ شکشکوں کے دوارہ کی جا سکتی ہے پوشن پر دھان دے شکشک بچوں کے دیکھیں پوشن پر دھان دے بچے پوشن کا شکار بنا ہوں اسی بات کو دھان میں اتی داس خرکار میں میڈے ملی ہو جانا چلائے گئی ہے وہ بچوں کو سوست اور شریر کو بڑھائے رکھنے کے لیے ان کو بھرکور پوشن دیا جائے اسی لیے یہ ہو جانا چلائے گئے بچوں تو یہاں پر بھی شکشک بچوں کے بات پر دھان دے کہ ان کا جو خان پان ہے وہاں کس پرکار بھرکور پوشن لے رہے ہیں یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بچوں کوشن کا شکار ہو جائیں گے تو اس لیے شکشت کا یہ بیدائی تو بڑھتا ہے بچوں کے وہ ان کے پوشن پر دھان دے کہ کس پرکار کی ڈائٹس بچے لے رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ سکول میں بھی اس پرکار کے کاری کرم بتا کر یوزن کروا کے جو ہے اس پرکار کی شکشت بچوں کو دی جا سکتی ہے اور جو بھی بھرکار کے روگوں کی روگ تھام جو سنکرامت روگ چلے ہوئے ہیں جیسے آج کر یہ مہاماری چلی ہوئی ہے بچوں اسی پرکار بہت سارے سنکرامت روگ ہوتے ہیں جو ایک بچوں کو دوسرے سے لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی ٹیچر ان کو جانکاری دے کہ کس پرکار آپ ان روگوں سے بچ سکتے ہو جو ہے اپرسنل ہائیجین کے دورا سارے سوچتہ کے دورا سوست بنا کر سوچ بنا کر اور اپنے آس پاس کے سب پرکار کے سوچ بنا کر کس پرکار ہم لوگوں سے لوگ تھام کر سکتے ہیں جیسے یہ سنکرامت روگوں کی لوگ تھام نہیں ہوتی تو بچوں یہ بھی ان پرکار کے بھیانکرم ہماری یا بیماری کا رکھ دھارن کر لیتے ہیں جس سے بچوں کے سریر پر اس کا بہت ہی ناکر آتما پر بھاو پڑتا ہے تو شکشت کی جمعی غاری بنتی ہے بچوں کو ان لوگوں کی جانکاری دے کہ ہم اس پرکار کے بھی سنکرامت روگ جو ہے وہ کیسے لگ سکتے ہیں بچوں کو دوسرے سے تو ان سنکرامت روگوں سے بچنے کے اپائیں بچوں کو بتائیں یہ شکیل جمعی غاری ہیں اور بچوں کو سوست باتان بنا کر رکھے اور بچوں کو اس کی امپورٹنس بتائیں کہ سوست باتان کی کیا ایک سوچ باتان کی کیا اہمیت ہے بچوں کو اس پرکھار ساری جانگاری بچوں کو دل دے سکتا ہے تو اس پرکھار سکول ہیلتھ پروگرام جو ہے وہ سمیں سمیں پر سکولوں میں کروائے جاتے ہیں بچوں کی سواستے کی جانس کے لیے ڈاکٹری جانس کے لیے ہیلتھ سکولوں میں لگوائے جاتے ہیں تو سکول ہیلتھ میں بہت مہتب اور بھونی کا نباتا ہے اور سکول میں سکول ہیلتھ پروگرام میں شکشت کی بھونی کا ہے اس پرکار سے بھی باتیں میں لکھ سکتے ہو میں آسکتا ہوں کہ یہ بشاہ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اس بشاہ میں کہیں پر کوئی دکھت آئے بچوں تو آپ اکشہ میں سرچا کر سکتے ہیں